بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ویک نمبر ساون کا لیکچر ہے جس میں ہمارا ہاف پارٹ جو تھا کولیکٹیو موڈل کا وہ رہتا تھا تو ہم اس کو آج کمپلیٹ کریں گے تو اس میں ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وائبریشنل اور روٹیشنل لیولز ہیں بسکلی ہم ان کی بات کریں گے آج اور ہم اس سے پہلے ہم جو تھے وہ ہم اس بات پہ موڈ کر رہے تھے ہم اس بات پہ وانڈرینگ کر رہے تھے کہ جو 2 پلس فرسٹ ایکسائٹڈ سٹیٹ تھی ہمارے پاس ایون ایون نیوکلی آئی تھے وہ ہمارے پاس جو تھی کس طرح سے وہ آتی تھی تو اس کے بارے میں ہم نے ابھی جو پچھلے لیکچر کے اندر پڑا تھا تو ہم نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن ابھی تک نہیں مل سکی تو جو ہمارے پاس ایون ایون نیوکلی آئی تھے ان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری جو گراؤنڈ سٹیٹ تھی that was 0 پلس اور نیوٹرون اور پروٹونز جو تھے وہ وہاں پر پیر ڈپتے تو اگر ہم شیل موڈل سٹرکچر کی طرف دیکھیں تو اگر ہم نے جب اس کو پڑا تھا ڈیٹیل کے ساتھ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے کچھ اس طرح کا سٹرکچر لیا تھا جس میں کہ ہمارے پاس جو تھے وہ یہ اگر نیوٹرونز تھے اور یہ پروٹونز تھے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ نیوٹرونز اور پروٹونز کے پیر کو ہم نے بریک کیا تھا اور اس کو ہائیر انرجی لیول میں ہم لے گئے تھے اور اس کیس میں جو ہمارے پاس انرجی تھی انرجی جو اس کو بریک کرنے کے لیے چاہیے تھی ہمیں ایکسائٹر سٹیٹ میں وہ بہت زیادہ لارج انرجی تھی تو اب بہت سارے ایون ایون نیوکلی آئی ہم نے دیکھے ہوں گے جس میں فرسٹ ایکسائٹر سٹیٹ جو تھی وہ ہاف ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری جو فرسٹ ایکسائٹر سٹیٹ ہے وہ اباوٹ ہاف ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ایکسائٹیشن آف نیوکلی آنس کی وجہ سے اندہ شیل موڈل آر برٹ تو سم ادھر کائنڈ آف موشن اس انوالد انت تو اس کے لیے نیوڈ آئی بسیکلی اس کے لیے نیوڈ آئی تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ موشن کس طرح کی ہے ہم نے اب یہ دیکھنا ہے ہم نے موشن آف ہول نیوکلی آس کنسیڈر کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے وہ بات نہیں کرنی جس طرح ہم نے پچھلے ٹاپک کے اندر یہ دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس تھے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمارے پاس س پی وان بائی ٹو اور تھری پی وان بائی ٹو اس وان بائی ٹو اس طرح کے شیل تھے اور ہم نے اس میں سے صرف ایک نیوکلی آن کو یعنی ایک پروٹون کو یا ایک نیوٹرون کو ہم ایکسائٹڈ سٹیٹ میں لے کر گئے تھے تو اب ہم نے ایک پروٹون یا ایک نیوٹرون کی یا ایک نیوکلی آن کی بات نہیں کرنی بلکہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ہول نیوکلی آس کی موشن کو دیکھنا ہے کہ پورا نیوکلی آس ہم لیں گے نمبر آف نیوکلی آنز لیں گے یعنی بہت سارے نوکلیانز یا بہت سارے پروٹونز لیں گے اور ہم کیا کریں گے ہم جو ہے وہ شیل موڈل ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے ٹاپ آف تی شیل موڈل پر چلے جائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آر بٹ سٹرکچر جو ہے یہ ہمارے پاس آئیں گے اور اس طرح کے لیولز ہمارے پاس یہاں پر بننا شروع ہوں گے but on the top of that the nucleus do as such that some kind of collective motion نوکلیس یہاں پر کیا کرے گا اس case میں نوکلیس ایک collective motion کرے گا یعنی اب ہم ایک نوکلیس ایک نوکلیون کی بات نہیں کر رہے ایک پروٹون کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم پورے نوکلیس کی بات کریں تو نوکلیس یہاں پر کیا کرے گا collective motion کرے گا that's why this is called as collective model so ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم one نوکلیون کی بات کرتے ہیں تو one نوکلیون میں ہم نے کیا دیکھا تھا ہم نے اس کی motion کو consider کیا تھا دیکھے تھے اس کی انرجی نکالی تھی وہ ساری چیزیں ہم نے discuss کر لی تھی اپنے last lecture کے اندر تو اب ہم دیکھیں گے motion of whole نوکلیس کو بات کریں گے اب ہم یہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے جو ہمارے پاس two plus first excited state تھی جو مسئلہ آ رہا تھا اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح ہاں سے نکال سکتے ہیں اور اس کی کچھ other properties کو جو کہ اس طرح کی thanks جو تھی وہ آ رہی تھی تو یہ basically ہمارا آج کا topic ہے جس میں in this topic we see how do we see these first excited state at two plus and other properties which come from these things this is basically our topic so we have to divide the kind of motion into two parts two parts میں ہم نے کیا کیا kind of motion کو divide کر لیا for many nuclei آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے nuclei جو ہیں ان کی vibrational جو ہے وہ vibration کرتے ہیں یعنی vibration of nucleus shape ہوگا آپ کے پاس تو basically جو equilibrium shape ہے most of the nuclei کے لیے وہ spherical ہوتی ہے لیکن تمام nuclei کے لیے یہ spherical shape نہیں ہوتی not for all یہ ایک important بات ہے آپ کے پاس کہ بہت سارے nuclei کے اندر جو equilibrium shape ہے وہ spherical ہوگی لیکن سب nuclei کے اندر equilibrium shape spherical نہیں ہوگی جس طرح کہ ہم نے بات کی تھی last lecture کے اندر جب ہم نے graph discuss کیے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ a is equal to 150 to 190 جو ہمارے پاس تھے وہ کچھ بہت زیادہ less energies کو show کر رہے تھے اور ان میں جو ہے وہ کچھ systematic nuclei تھے وہ ہمارے پاس for example اگر ہم کہتے ہیں کہ a less than 150 کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو even even nuclei تھے وہ nearly spherical shape میں تھے ٹھیک ہے less than 150 پہ جو ہمارے پاس nuclei آئیں گے وہ nearly spherical shape میں ہوں گے اور اس shape میں وہ vibrate کریں گے اور nucleion جو ہے وہ اس میں nucleion بھی حصہ لیں گے اور یہ جو اس طرح کی جو shape ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے basically shape equilibrium ہے یعنی spherical shape جو ہمارے پاس وہ shape equilibrium ہے but اگر ہم دیکھیں around that equilibrium shape the shape can change ٹھیک ہے اب اس طرح سے ہم shape کو change بھی کر سکتے ہیں for example اگر ہم ایک ball consider کرتے ہیں کیونکہ nucleus ہمارے پاس ایک سفیر کی shape میں ہے تو اگر ہم ایک ball consider کرتے ہیں تو اس کے اوپر اگر میں یہاں سے force لگاتی ہوں اور یہاں سے بھی force لگاتی ہوں یعنی اس کے top اور bottom سے اگر میں force لگا رہی ہوں تو یہ spherical نہیں رہے گا بلکہ یہ ایک ellipsoid بن جائے گا یہ ایک ellipse کی shape میں آ جائے گا اسی طرح اگر میں اس پہ یہاں سے force لگا رہی ہوں اور یہاں سے بھی force لگا رہی ہوں یعنی right and left سے force لگا رہی ہوں تو اب بھی یہ آپ کے پاس ایک ellipsoid کی shape میں آ گیا یعنی آپ کے پاس shape جو ہے وہ change ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو release کریں گے جب ہم اس کو release کریں گے تو یہ again ہمارے پاس دوبارہ سے یہ spherical shape میں واپس آ جائے گا تو اس طرح کی oscillations جو ہیں وہ یہاں پر take place ہوں گی تو اگر ہم ایک drop of liquid کی بات کریں اور اس کی ہم کہتے ہیں کہ اس کی shape کس طرح سے change ہو رہی ہے ایک incompressible liquid drop لیتے ہیں تو اس میں بھی shape vibrations ہمارے پاس آئیں گی اور بہت سارے different ways میں آئیں گی یعنی آپ اس کو squeeze کریں گے اس کو آپ expand کریں گے squeezing and expanding ان کے ذریعے سے آپ کے پاس جو ہے اس میں shape vibrations produce ہوں گی اب ہمارے پاس question ہے if those shape vibrations take place what kind of energies involved تو کس طرح کی energies کے اندر آئے گی ہمارے پاس the question is that if it is not vibrating اگر تو یہ vibrate نہیں کر رہا in a nucleus spherical shape then the energy is defined by shell model ٹھیک ہے اگر یہ vibrate نہیں کر رہا تو ہم اس کی energy کو shell model سے جو ہے وہ define کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ vibrate کر رہا ہے تو اس کی energy کس طرح کی energy اس میں involved ہوگی تو وہ ہم نے اب اس کی طرف ہم اس question کے answer کی طرف جا رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو vibrations ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ quantized ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں femtometer level پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے we are taking femtometer level and some oscillations are group also quantized ٹھیک ہے کچھ oscillations groups کی form میں ہوں گی اور وہ اس oscillations بھی ہمارے پاس quantized ہوں گی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم one mode of vibration اگر ہم لے رہے ہیں تو one mode of vibration جو ہے وہ correspond کرے گا one particular energy کو ٹھیک ہے one mode of vibration ہے تو اس کے corresponding آپ کے پاس ایک particular energy ہمارے پاس آئے گی تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ energy جو ہے یہ less than ہے اس energy سے جو کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم ایک نیوکلیون کو کسی sub level جیسے پی half سے پی three half پر لے کر گئے تھے یا ایس half سے پی half پر لے کر گئے تھے تو یہ جو ہمارے پاس وہ energy تھی اور جو ہمارے پاس اس case میں energy آ رہی ہے جو one mode of vibration سے ایک one particular energy آ رہی ہے کیا یہ energy اس سے less than ہے تو ہمیں اس کے لیے extra energy level between the shell model scheme ہمیں بتانا پڑیں گے کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں پر کچھ extra energy levels یہاں پر present ہے تو that is the vibration part of it اب اگر ہم rotation of nucleus کی بات کریں تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو اپنا nucleus اگر ہم لیتے ہیں تو اس nucleus کو اگر ہم اس کے diameter کے along rotate کرواتے ہیں تو اس میں کچھ بھی change نہیں آئے گا along the diameter اگر آپ ایک for example اگر آپ ایک لے لیں سفیر لے لیں ایک ball لے لیں اور اس کو اس کے diameter کے along rotate کروائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ٹھیک ہے تو firstly ہم جو ہے وہ بات کریں گے vibration کے بارے میں زیادہ detail میں then ہم at the end تھوڑا بہت ہم rotation کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ان دونوں سے ہم جو ہے وہ بتائیں گے کہ کس طرح collective model جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں اگر ہمارے پاس shape change ہو رہی ہے spherical to non spherical ٹھیک ہے تو یہ جو گی کس function of time ہوگی کیونکہ time کے ساتھ آپ اس کے پر force لگا رہے ہیں اور اس کی shape کو آپ spherical سے non spherical میں change کر رہے ہیں ٹھیک ہے the shape can be described in terms of surface point from the surface of the nucleus as a function of theta and phi ٹھیک ہے shape کو اب آپ describe کریں اگر وہ function of time ہے تو آپ کو آپ اس کو جو ہے وہ describe کریں گے کس طرح سے in terms of surface points surface points کے terms میں آپ اس کو express کریں گے from the surface of the nucleus as a function of theta and phi تو اب ہم اگر بات کرتے ہیں اگر ہم ایک nucleus لیتے ہیں spherical nucleus لیتے ہیں اور اس کے اوپر surface کے اوپر ہم نے ایک point consider کیا اور اس point کا ہم نے center سے distance find out کا لیا ٹھیک ہے that is r ٹھیک ہے ایک اور point ہم نے اس کی surface کے اوپر لیا اس کا بھی center سے distance یہ basically یہ جو length میں نے چھوٹی شو کی ہوئی ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ r اور r same نہیں ہے بلکہ یہ r اور r دونوں same ہیں کیوں same ہیں کیونکہ آپ ایک surface کی بات کر رہے ہیں یہ 3D figure ہے جو کہ یہاں پر two dimensional میں بتانا بنانا تھوڑا difficult ہے تو آپ کیا کریں اگر ایک ball لیں اور اس ball کے اوپر اس کی surface کے اوپر different points consider کریں basically یہ جو point ہیں سارے یہ 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 سارے point میں ایک اس کی surface کے اوپر لیے ہوئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ball کی surface کے اوپر میں نے لیے ہوئے ہیں اور ان کا with respect to the center میں نے distance نکالا ہوا ہے that is r ٹھیک ہے تو r جو ہے وہ theta اور phi پہ depend نہیں کر رہا اسی طرح کیوں نہیں depend کر رہا کیونکہ آپ کے پاس یہ تمام r جو ہے وہ same ہیں اب اگر ہم ایک non spherical shape لیتے ہیں یہ میں نے ایک non spherical shape بنائی ہوئی ہے اور اس میں اگر یہ میں r نکالوں گی تو اب یہ r جو ہے وہ depend کرے گا theta پہ بھی اور phi پہ بھی کیونکہ یہ سارے r جو ہیں آپ کے پاس وہ same نہیں ہے تو اس کو ہم expand کر سکتے ہیں the form of spherical harmonics spherical harmonics کی form میں expand کر سکتے ہیں spherical harmonics کو ہم کیسے لگتے ہیں y l m theta phi یہ چیز آپ نے mathematical methods کے اندر بھی بڑی detail سے پڑھی ہے اور quantum mechanics کے course کے اندر بھی یہ چیز ہے تو یہ l اور m ہیں یہ آپ کے پاس in terms of shell model یہ آپ کے پاس quantum numbers ہیں تو ہم اس case میں کیا کرتے ہیں بجائے lm use کرنے کے lambda mu use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ quantum numbers ہم use کر لیتے ہیں تو ہم نے کیا r theta and phi کو ہم لکھ سکتے ہیں summation lambda goes to 0 to infinity and summation mu goes from minus lambda to plus lambda a mu nu is the expansion coefficient and it depends upon the time and this is the this is what this is the spherical harmonics and this is the standard constant this is like the unit vector that is x i plus y j plus z k ٹھیک ہے تو یہ basically i جو ہے وہ یہ in terms of spherical harmonics use ورہا ہے اور یہ x ہے basically یہ coefficient ہے تو یہ یہ condition ہے یہ a coefficient ہے اور یہ unit vector تھا یہ standard constant ہے ہمارے پاس next video کے اندر ہم اس کو